حکومت نے سرکاری حج اسکیم کے اخراجات کا اعلان کر دیا وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکون نے روان سال سرکاری حج اسکیم کے اخراجات کا اعلان کر دیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مفتی عبدالشکون نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے ہر حاجی کو ڈیرھ لاکھ روپے سبسیڈی دینے کی منظوری دی ہے حج اخراجات شمالی ریجن کے لیے آٹھ لاکھ اکاون ہزار تک رکھے گئے ہیں جبکہ جنوبی ریجن کے لیے حج اخراجات آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار تک رکھے گئے ہیں وزیر مذہبی امور کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودیہ لازمی اخراجات باون فیصد ہیں فضائی کرایا اکیس فیصد اور دیگر اخراجات ستائیس فیصد ہیں کابینہ سے منظوری کے بعد حج پیکیج کا اعلان کیا مہنگا حج پیکیج ہمیں ورسے میں ملا اگر سابق پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ نہ ہوتا تو یہ اخراجات گیارہ لاکھ تک جا سکتے تھے مفتی عبدالشکور نے کہا کہ دو سال کے وقفے کے بعد محدود کوٹے کے ساتھ حج کی اجازت دی ہے پاکستان کا کل کوٹہ ایک لاکھ اسی ہزار سے کم کر کے اکیاسی ہزار دو سو دس کیا گیا ہے اس سال حج غیر معمولی حالات میں انعکار پذیر ہے کرونا کے باعث حج کوٹہ کم ہوا ہے حج تاخیر اور اخراجات پر سعودی حکام بھی پریشان ہے انہوں نے بتایا کہ مکہ و مدینہ میں ہوتل ٹرانسپورٹ سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا ہے چھبیس سو ریال کی گزشتہ دو سال میں فی بیڈ رہائش کو اکیس سو ریال پر لائے ہیں تین وقت کی خوراک میں ستائیس ریال پاکستانی آزمین سے وصول کیے جائیں گے دو ہزار بارہ کے بعد اس بار حرم کے قریب آزمین کو ٹھہرا رہے ہیں حج کا کام ہم نے چھے ماہ کے بجائے ایک ماہ میں مکمل کیا ہے اسی فیصد آزمین کی ورکشاپ کا عمل ہم مکمل کر چکے ہیں روڈ ٹو مکہ کے سلسلے میں پہلی فلائٹ چھے جون کو روانہ ہوگی